السلام علیکم دوستو دوستو آج کی یہ ویڈیو مارکھور کے بارے میں ہے دوستو مارکھور ہے تو ایک عام کی جانگر یہ جانب پکیوں کی شکل کا ہوتا ہے لیکن پاکستان کیلئے مارکھور بہت اہمیت کا حامل ہے یہ جانب پاکستان کیلئے کیوں اہم ہے یا عیسائی کا لوگو کیوں ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے دوستو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے یہ نہ صرف ہمارے لئے بلکہ پوری دنیا کے لئے ایک عام جانگر تھا یوم پاکستان کے بعد دنیا مارکھور کو آئی ایسائی کے نام سے جانتی ہے مارکھور پاکستان کے لئے اس لئے اہم ہے کیونکہ یہ پاکستان کا قومی جانگر ہے اور دنیا کی نمبر ون ایجنسی آئی ایسائی کا لوگو بھی ہے مارکھور فارسی زبان کا لفظ مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب کھانا یا مارنا ہے آئی ایسائی نے اسے اپنا لوگو بنایا ہے اور وہ اس لئے کیونکہ ہمارے معاشرے میں سانپ کو خطرناک یعنی ایک دشمن سمجھ جاتا ہے اور مارکھور کا کام سانپوں کو چن چن کر مارنا ہے اور آئی ایسائی کا بھی یہی کام ہے دشمنوں کو چن چن کر مارنا اور ان کو اس کو نابود کرنا اور پاکستان کا قومی جانور بھی ہے تو اس لئے آئی ایسائی نے اسے اپنا لوگو بنایا اور دنیا بر میں مارکھور کی اہمیت کو اور بڑھا دیا مارکھور ویسے تو ایک عام ہی جانور ہے لیکن مارکھور دوسرے جانور سے اس لئے مختلف ہے کیونکہ یہ جانور پندرہ سو سے لے کر تین ہزار میٹر کے بلند پہاڑیوں میں رہتا ہے اور یہ اگلرہ پسند کرتا ہے یہ جانور پاکستان کے شمالی علاقوں میں افغانستان اور اس پاکستان میں بھی پائے جاتے ہیں اس جانور کا شمال دنیا کے ان بارہ جانوروں میں ہوتا ہے جن کا وجود نابید ہونے کا خطرہ ہے اس لئے حکومت پاکستان نے مارکھور کی نسل بڑھانے کے لئے خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں اگر کوئی پاکستان مارکھور کا شکار کرنا چاہتا ہے تو اسے حکومت پاکستان سے اسی لاکھ روپے میں شکار کا لائسن بنانا پڑے گا اور یہ اسی لاکھ روپے مارکھور کی نسل بڑھانے کے لئے انویسٹ ہی جائیں گے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے اور اس کو شیئر کرنے لگے گا